بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا میں اسپان محمد سوہل رزا امجدی آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ناظرین ظاہرے کے قرآن و حدیث کی بات تو نہیں ہے لیکن اسی سے مستفاز ہے ایک ہم بات کرتے ہیں یقین یعنی ایمان یقین اور امید کی ظاہرے کے ایمان کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے یقین کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے حدیث کریمہ میں بھی ہے اور امید کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے ان کی کچھ مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے یعنی ہم عام طور پر ایمان کی بات تو کرتے ہیں لیکن ناظرین و سامعین پکے نہیں ہوتے اس پر پکے نہیں ہوتے یعنی مثال کی طور پر کئی مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں پر ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اور اللہ پر یقین کی بات بھی کرتے ہیں لیکن اظہار ناظرین ہم سے نہیں ہو پاتا جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہم اس منزل سے ہٹ جاتے ہیں جیسے مثال کی طور پر پرانے وقتوں میں ایک دفعہ تمام گاؤں والے جمع ہوئے اور بارش کے لیے اکٹھے ہوئے تو دعا کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم دعا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ بات تھی اللہ کے انبیاء کے بھی یہ سنت رہی کہ جب قید سالی ہوتی تو وہ پھر ایک میدان میں جمع ہو کر توبہ کیا کرتے توبہ کروایا کرتے دعا کیا کرتے تو دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگتا ہے تو اسے دعا تو وہ مانگتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں پر دعا مانگوں اور یہاں پر مجھے وہ چیز مل جائے ٹھیک ہے نا تو بعض وقت ملتی بھی ہے بعض وقت نہیں بھی ملتی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ دعا ضرور سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اب عطا فرمائے بعد میں عطا فرمائے یا نہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری بخشش فرما دے یا وہ چیز ہمارے لئے بہتر ہی نہیں ہے تو وہ روک لی جاتی ہے لیکن ناظرین انہی لوگوں میں ایک بچہ چھتری بھی لے کر آتا ہے تو اب اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ ہم دعا کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن چھتری لے کر جانا یہ اس کا ایمان ہے اس کا ایمان ہے اسے معلوم ہے کہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ہے کہ ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا اسے طریقے سے ناظرین ایک باپ ہے نا چھوٹے بچے کو بعض اوقات اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اکثر یہ باپ والد صاحب یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو کھیلتے ہوئے ہوا میں اچھالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بچہ ہوا میں جب اسے اچھالا جائے نا تو وہ بچہ ہستا ہے ٹھیک ہے نا روتا نہیں ہے اسے رونا چاہیے وہ بچہ ہستا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہے اسے یہ یقین ہے کہ جس نے اس کو ہوا میں اچھالا ہے نا وہی اس کو سنبھالے گا وہی اس کو سنبھالے گا وہی اس کو پکڑے گا تو ناظرین یہ ہے یقین ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے جب ہم رات کو بستر پر لیٹتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہے کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں قرآن کریم میں بھی فرمایا نا یہ پوری آیت کریم اگر پڑھے ہیں آپ تو ناظرین اس میں معلوم ہوگا کہ نین بھی ایک طریقے سے موت ہے اور بعض وقت کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سوتے ہیں تو دوبارہ پھر اٹھتے نہیں ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی روح لٹا دی جاتی ہے تو وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو جب ہم رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمیں دوبارہ اٹھنے کا یقین پتہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں بتاتا کہ دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں لیکن پھر بھی ہم الارم لگاتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے یہ ہے امید تو ایمان یقین اور امید جس طریقے سے ان مواقع پر ایمان کا مظاہرہ کیا گیا ان مواقع پر یقین کا مظاہرہ کیا گیا روزمرہ کی زندگی میں ہم الارم لگا کر امید کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے معاملات میں بھی ہمیں پھر اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں ایمان یقین اور امید یہ مکمل طریقے سے ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی کے بہت سے بہت سے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں ساری مشکلات ایسے ہی دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں عطا فرمائے ایمان یقین اور امید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں یہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ ناظرین ہماری زندگی سور جائے گی دنیا اور آخرت سور جائے گی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 116 اس کا سیکنڈ پورشن جو کی لاس پورشن بھی ہے وہ بھی آج کے سبق میں شامل ہے اور آیت نمبر 117 یعنی 116 کا سیکنڈ پورشن جو کی لاس پورشن بھی ہے اور 117 مکمل آیت کریمہ جو مختصر سی ہے تو دونوں کے دونوں ناظرین آج کے سبق میں شامل ہیں فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوسو ہو جائے اسکوین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ پونک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغات القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تاوز دسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اسے ناظرین لا يُفْلِحُونَ پڑھیں گے وفق کی صورت میں لا يُفْلِحُونَ پڑھیں گے آیت نمبر 116 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے مَتَاعٌ قَلِيلٌ اور وفق کی صورت میں قلیل پڑھیں گے سات وقف مرخص کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکا جائے تو اس کی رخصت موجود ہے وقف کرنے کی رخصت موجود ہے لیکن بہتر یہ کہ بغیر وفق پڑھا جائے اور عَلِيمٌ پڑھیں گے وفق کی صورت میں عَلِيمٌ پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف اندر آپ دیکھیں 117 لکھا ہے آیت نمبر 117 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتے کلمات ہیں اِنَّا اِكَلْمَا الَّذِينَ دُوسْرَا يَفْتَرُونَ تِسْرَا عَلَى چَوْتَا اللَّهِ اسمِ اللَّهِ پانچْوَا الْقَذِبَا چْتَا لَا سَاتْوَا يُفْلِحُونَ آٹھوَا مَتَاعُن نَوَا قَلِيلٌ دَسْوَا وَاو گیارُوَا لَا بَارُوَا یہ اصل میں لی ہے اور هُم تیروا عَذَابٌ چودوا عَلِيمٌ پندروا کل یہاں پر پندر کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو عَلِدَا پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور مرحظہ فرمائیں اِنَّ الَّذِينَ ملا کر پڑھیں گے اِنَّ میں نون پر زبر ہے اس سے اللَّذِينَ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اس سے علف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا ہم پڑھیں گے اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ يَفْتَرُونَ میں روا پر پیش ہے روا پر زبر یا پیش ہو تو روا کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باری کر کے پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے يَفْتَرُونَ عَلَى جب انفرادی طور پر پڑھیں گے تو عَلَى میں لام پر کھڑا زبر ہوگا جب ملا کر پڑھیں گے تو ناظرین لام پر زبر ہوگا اسے اسمِ اللَّذِينَ کی حرفِ لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اور اسمِ اللَّذِينَ کی جو حَا ہے اس کے نیچے زیر ہے لَا يُفْلِحُونَ ملا کر پڑھیں گے لَا يُفْلِحُونَ یہاں وقف کریں گے تو لَا يُفْلِحُونَ پڑھیں گے مَتَاعُن قَالِيْلُونَ اب یہاں پر اللام پر دو پیش کی تنمیین ہے اور اسے ہم واؤ کے ساتھ ملائیں گے واؤ کے آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں یر ملون کا جو قائدہ وہ اپلائے ہوگا اور مَتَاعُن میں عین پر دو پیش کی تنمیین ہے اس کے بعد قاف حرف اخفہ ہے تو مَتَاعُن میں جو دو پیش کی تنمیین ہے یہاں پر اخفہ کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا مَتَاعُن قَالِيْلُونَ وَلَا هُم اصل میں ہے یہ لی لیکن ہم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عَذَابٌ میں باپ اور دو پیش کی تنمیین ہے اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ یا اخفہ نہیں کیا جائے گا اظہار کریں گے نورملی پڑھیں گے عَذَابٌ عَلِيمٌ یہاں وقف کریں گے تو علیم پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور تلجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی تحقیق اور تلجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین يفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون یہ 116 نمبر آیت ہے یعنی 116 نمبر آیت مطاع قليل ولهم عذاب أليم آیت نمبر 117 آئیے ناظرین احراب لگاتے ہیں انہ الذین يفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون مطاع قليل وَلَهُمْ نمبر 116 کا لاس پورشن اور 117 مکمل اب سب سے پہلے ناظرین ہم بات کریں گے یہاں پر دیکھتے ہیں اسما اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آپ ملحظہ فرمائیں الَّذین پہلا اسم ہے الَّذین دوسرا اسم اللہ تیسرا الْكَذِبَة اور چوتھا مطاع پانچوا قليل اور چھٹا ہم ضمیر ساتوا عذاب آٹھوا علیم تو کل یہاں پر ناظرین آٹھ اسما موجود ہیں نمبر ایک الَّذین نمبر دو اسم اللہ اور نمبر تین الْكَذِبَة اور اس کے بعد ناظرین نمبر چار مطاعن نمبر پانچ قليل نمبر چھے ہم ضمیر نمبر سات عذاب نمبر آٹھ علیم ناظرین یہ آٹھ اسما ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل یفترون اور دوسرا فعل ہے یفلحونا دو افعال ہیں یفترون اور یفلحون اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف انہ دوسرا ہے علا تیسرا ہے لا چوتھا ہے واو پانچوا ہے لی کل یہاں پر پانچ حروف ہیں نمبر ایک انہ نمبر دو علا نمبر تین لا نمبر چار واو اور نمبر پانچ لی ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ حسمہ دو افعال آٹھ اور دو دس اور پانچ حروف تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ کلمات ہیں کل ملا کر پندرہ کلمات ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب تو پہلا اسم ہے اللذینا اللذینا اس میں موصول ہے اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملنگ ہوتا ہے ملاوہ ہونا چونکہ یہ اپنے ماں قبل اور ماں بات سے ملاوہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جن ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں قرآن کریم میں رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اور اللہ کے سارے نام اچھے ہیں تو جس نام کے ساتھ تم چاہو اسے پکارو ٹھیک ہے نا لیکن ناظرین کئی اسما صفاتی ہوتے ہیں یہ ذاتی نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کلابہ کسی کے لئے بولا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور یہ عام توپرم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے اس کی سوا تو کسی اور سے ہو بھی نہیں سکتے تو دعا ضرور مانگا کریں کہ دعا مانگنے سے اللہ رو بلالامین خوش ہوتا ہے اس کے بعد القذب قذب کا معنی ہے جھوٹ پشلی آیت کریمہ میں بھی گزرا قذب کا معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے قذب اور قذب اس کا معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین مطع مطع کہتے ہیں سامان کو مطع کہتے ہیں سامان یعنی وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے عام طور پر اور یہاں پر اس کا معنی فائدہ ہی کیا گیا ہے وہ سامان جس سے فائدہ حاصل کیا جائے اس سے مطع کہتے ہیں اس کی جماعتی امتعہ ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو مطاع ایک سامان اور امتعہ بہت سا سامان تو یہاں مانا کریں گے مطاع ایک فائدہ کی چیز اور امتعہ بہت سے فائدہ کی چیز اور مطاع ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میری تو کل مطاع یہی ہے یعنی میرے تو کل سامان بھئی یہی ہے قلیل قلیل کہتے ہیں فائل کے وزن پر اس کا معنی ہے تھوڑا قلیل کا معنی ہے تھوڑا اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ قلیل لوگ آئے تھے میرا بڑا قلیل سا حصہ ہے میری نیند بہت قلیل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو ناظرین ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں عذاب وہ چیز جس کے ذریعے کسی کو تکلیف دی جائے اسے عذاب کہتے ہیں اور ناظرین تکلیف دے چیز کو عذاب کہا جاتا ہے اور یہاں پر عذاب سے مراد وہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب ایک تکلیف دے چیز ایک عذاب اور عذاب بہت سی تکلیف دے چیزیں بہت سا عذاب اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے علیم فعیل کے وزن پر ہے اور فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اسم فعیل کے معنی میں ہوتا ہے اور ناظرین یہاں پر یہ اسم فعیل کے معنی میں علیم درد دینے والا اور فارسی میں ہم کہیں گے دردناک تو یہ فارسی کا جو ناظرین کلمہ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بڑا دردناک ہے یعنی درد دینے والا اور اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب یفترونا فعلِ مزارِ معروف سیقہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ باندھتے ہیں یا وہ باندھیں گے یعنی وہ جھوٹ باندھیں گے اور یہاں آگے جھوٹ کا تذکرہ آئی رہا ہے تو وہ باندھتے ہیں یا وہ باندھیں گے یا وہ افتراء کرتے ہیں یا وہ افتراء کریں گے کیونکہ افتراء کا معنی ہی کسی پر جھوٹ باننا ہے تو ناظرین یہاں پر معنی ہوگا کہ وہ بانتے ہیں اور افترہ افترہ یفتری افترہ ان افترہ اس کا مزدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یفلحون فیل مزارے معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں یا وہ کامیاب ہوں گے اور یہاں پر لا آ رہا ہے یہ لا نفی کا ہے فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں یا نہ لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے ناظرین اس کے بعد ہے چلتے ہیں عروف کی جانے ہیں انہ حرف تحقیق ہے جمعہ اسمیوں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے اس میں تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک کے تحقیق ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں کرینے کے اعتبار سے اور انہ اور انہ اس کا معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے ان دونوں کا معنی لیکن ان میں ڈیفنس یہ ہے کہ انہ کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انہ جو ہے وہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے لا استعلا بلندی کیلئے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں واو کا معنی ہے اور لی علت کے لیے واسطے کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے ناظرین و سامعین پندرہ کلمات ہیں ان میں پانچ کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ذرا ملائزہ فرمائے اسمِ اللہ نمبر ایک اسمِ اللہ نمبر دو مطاع نمبر تین قلیل نمبر چار عذاب نمبر پانچ یفترونہ میں افترہ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملائزہ فرمائے حمزہ نون زر ان نون لام زبرن اللام زبر لا دالیا زر دی نون زبرنا ان اللذین یافا زبر یفتا زبرتا رواب پشرو نون زبرنا یفترونہ عین زبر آئی لام لام زبر لال لام کھڑا زبرلا ہا لام زر حل کاف زبر کا ذال زر دی با زبر با علا اللہ الكذیبہ لام علیو زبرلا یافا پشوف لام زلی حاوا پشحو نون زبرنا لا یفلحونا یہاں وقف کریں گے تو لا یفلحون پڑیں گے مین زبر ما تا علیو زبرتا عین دو پشعن متاعن قاف زبر قول لا میاز اللی لام واؤ دو پشلون واؤ زبروا لام زبرلا ہا مین پشحوم متاعن قولی لون ولا ہم عین زبر آئی لازال زبردہ با دو پشبن عذابن حمزہ زبر آل لا میاز اللی مین دو پشمن علیم یہاں وقف کریں گے تو علیم کریں گے آئی ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے آئوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْتَرُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْتَرُونَ دلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھی امار اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا انشاءاللہ مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائی کمت پلقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب اور دلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھی امار اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لی چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب اِنَّا اس کا مانعہ بے شک یا تحقیق جس طرح ہم ارز کر چکے ہیں اور یہاں پر اس کا مانعہ کیا گیا ہے تحقیق الَّذِينَا وہ لوگ يَفْتَرُونَا وہ باندھتے ہیں علا پر اس میں اللہ اس سے مراد ذاتِ باری طالع ہے اور الْقَذِبَا جھوٹ لا يُفْلِحُونَ وہ کامیاب نہیں ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے مطاعن فائدہ ہے قلیلن تھوڑا وَا اور لا واسطے ہم ان کے عذابن عذاب علیمن دردناک آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب اِنَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان بانتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اور اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اور اس سے پہلے کیا فرمایا تھا وَلَا تَقُورُ لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ کہ جن چیزوں کے مطالق تمہاری زبانیں جھوڑ بولتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو اب یہاں فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو یہاں پر ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر عرض کی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر چار چیزیں حرام فرمائی ہیں وہ چار چیزیں کون سی ہیں مئیتہ یعنی مردار وَدْدَمْ بِتَوَا خُون خنزیر کا گوشت نمبر تین اور نمبر چار وہ جانور جس کو زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا ہو تو اللہ رب العالمین نے چار چیزیں حرام کی تھی تو انہوں نے اس کو حلال قرار دے دیا اور پھر بہرہ سائبہ وسیلہ اور حام کو حرام قرار دے دیا اور اس کے علاوہ ناظرین اور بھی ان کے جرائم ہیں قرآن کریم میں اور مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین آیت نمبر جو ہے وہ یہاں پر جو آیت ہے وہ ایک سو سنتیس سورہ الانعام اور پارہ آٹھوام وَكَذَلِكَ زَيِّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَعُهُمْ لِيُرْضُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَّى اللَّهُمَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور یوں ہی بہت مشرقوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کو قتل جو ہے وہ قتل بھلا کر کے دکھایا کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو ان کے افتراب پر یعنی وہ اولادوں کو قتل بھی کرتے تھے اور اس کا جھوٹ بھی وہ اللہ پر بانتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم چھوڑ دیں اللہ پر جھوٹ باننے دیں اب ان کو اللہ رب العالمین دیکھ لے گا پھر آیت نمبر 13 میں پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اور وہ بولے کہ یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے اسے وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے اپنے گمان میں اور کچھ مویشی ہیں جن پر جو ہے وہ بیٹھنا جن کی پیٹ پر بیٹھنا حرام کرا دیتے ہیں کچھ مویشی ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا نام ان پر نہیں لیتے تو یہ سارا کا سارا فرمائے کہ یہ اللہ پر بہتان بانتے ہیں یعنی خود ہی ایک تو یہ تھا کہ اولادوں قتل کیا کرتے تھے جھوٹ اللہ پر بانتے تھے دوسرا یہ کہ کہتے تھے بھئی یہ مویشی اور کھیتی اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بتو کے لیے روک لو اور اس میں سے کچھ لینا حرام ہے اسی طریقے سے ناظرین کچھ جانور ایسے ہوتے کہ یہ کہتے تھے بھئی ان پر بوجھ نہ لا دو نہ ان کی پیٹ پر بیٹھو ان کی پیٹ پر بیٹھنا حرام ہے ان پر بوجھ ڈالنا حرام ہے وہ بتو کے لیے چھوڑ دیتے تھے کچھ مویشی ایسے ہوتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے تو ناظرین یہ سارا کا سارا جو ہے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بدلہ دے گا ان کے افتراہ پر جھوٹ باننے پر پھر آیت نمبر 139 میں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ حَاذِي الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُنَ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنَكُمْ مَئِتَتًا فَامْفِهِ اور فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ مردوں کے لئے عورتوں پر حرام ہے اگر یہ زندہ ہوا تو یہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے حرام ہے اگر وہ مردہ ہو تو بھئی وہ عورتوں مردوں سب کے لئے جائز ہے تو فرمایا کہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور پھر آیت نمبر 140 میں یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اولادوں کو قتل کیا بغیر کسی علم کے اور رزق کو حرام کیا اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے تو فرمایا کہ وہ بیکے ہوئے ہیں اور انہوں نے راہ نہیں پائی اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ان سے بدلہ لیا جائے گا یہ نہ سوچیں کہ یہ کرنے کے بعد وہ آزاد ہیں بدلہ تو لیا جائے گا اور اس کا عذاب انہیں بغتنا ہوگا جو یہ کر رہے ہیں تو ناظرین و سامعین یہ جو فرمایا کہ یہاں پر جن چیزوں کے مطالق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو یہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ نہ دنیا میں نہ آخرت میں فرمایا کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کر فلان چیز حلال فلان چیز حرام اللہ پر جھوٹ بانتے ہو وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور حلال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے تھے یہ ان کا دوسرا جرم تھا ایک تو خود ہی حلال قرار دیا خود ہی حرام قرار دیا ایک یہ جرم اور دوسرا بڑا یہ جرم کہ اس چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذات باری تعالیٰ کی طرف منصوب کیا کرتے تھے خود کسی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اللہ نے حرام کیا خود کسی چیز کو حلال قرار دیتے اللہ نے اس کو حلال قرار دی تو یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اس طرح ناظرین کچھ لوگ آج بھی ہیں جو اپنی طرف سے جو ہے وہ کئی چیزوں کو جو ہے وہ حلال قرار دیتے ہیں کئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں یہ ارس کروں گا مثال کے طور پر ناظرین جب ہمارے یہاں عام طور پر مسلمان جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اسال سواب کے لیے اس کو اسال سواب کے لیے جو ہے وہ عام طور پر ناظرین سوئم کیا جاتا ہے چالیسوں کیا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ تاریخ کیوں مقرر کی تاریخ کیوں مقرر کی تو حضور ابی کریم علیہ السلام کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے خواتین کیلئے تاریخ مقرر کی کہ آپ اس دن آ جائے کرو اچھا اسی طریقے سے ناظرین ہم کی کہتے ہیں کہ تاریخ ہم مقرر نہیں کرتے مثال کے طور پر یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوئم ہے چالیسوں ہے یا برسی ہے تو کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ سوئم دوسرے دن کرنا جائز ہے دسویں دن کرنا جائز ہے نوے دن کرنا تو بل جائز ہے کوئی یہ کہے کہ چالیسوں پہ انتیسوں دن کرنا جائز ہے بلکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کہے کہ سالہ بھی پورا نہیں ہے تو برسی کرنا بلکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کرے تو جائز ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ فرائض واجبات میں سے نہیں ہیں یہ تو ایک اچھا عمل ہے اور دن مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ دن مقرر کر دے تاکہ عزیز و قارب اور دوست احباب مل کر بیٹھیں اور کچھ پڑھ پڑھا لیں اور اس کا ثواب لوگوں تک پہنچائیں تو کچھ لوگ از خود اسے حرام قرار دیتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے اور اسی طریقے سے ناظرین کوئی ایسا عمل جو قرآن و حدیث کے مطابق تو کہتے ہیں بھئی یہ بدت ہے اور ہر بدت گم رہی ہے حالانکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل ہوتا ہے تو از خود حلال قرار دینا از خود حرام قرار دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور اس کے محبوب کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپیلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کہاں سے راول پنجی سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون متاء قلیل ولهم عذاب علیم صدق اللہ لزیم جزاک اللہ خیر السلام علیکم و علیکم اسلام جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون متاء قلیل ولهم عذاب علیم جزاک اللہ خیر السلام علیکم و علیکم اسلام جی بیٹا سب کو تجمع سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لزیم ان اللہ لزین یفترون اعوذ باللہ جزاک اللہ خیر چلتے ہیں ناظرین اقل قدر کی جانب السلام علیکم جی کوندر کہاں سے محمد فاروق ملتان شریف جی محمد فاروق صاحب کیسے ہیں خیریت سے جی سنائے الحمدللہ کرم سانے سنائے جزاک اللہ خیر ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے خیتام کو پہنچا یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر چار بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح سات بجے سے ریکیٹ یہ رکاس میں پیش کی جاتا ہے فیڈ بیک سے ضرور آقاق کیجئے گا www.aryqtv.tv آپ اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور چاہے وہ اسٹاگرام ہو فیس بک پیج ہو یوٹیوب ہو خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائی کے جسے اپیسیوٹ کو آپ دیکھنا چاہیں تو ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں انشاءاللہ آپ مستفیز ہوں گے اور صرف خود مستفیز نہ بلکہ اوروں کو بھی ترخیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محزبان محمد سحیل رضا امجدی محمد کو تُو نے جو قرآن دیا ہے کڑوڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا